اس میں ایک میسیج دینا جاتا ہوں کہ جو بندے صاحب حیثیت ہے نا وہ جن کا فارم پہ دودھ ہے وہ یہ چیزیں لے ایک تو ایک کلاس ملتی ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ کو مزمان سا خواست سرگانہ آپ کی خنمن میں حاضر ہے اور آپ سب دوستوں کو اپنی یوٹیوب چینل میں خوش شامدید کہتا ہے دوستو ایسا میں ملو مرمنڈی میں موجود ہوں ملو مرمنڈی پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں پر ہر نسل کا ہر قسم کا جانوار آپ کو مل جاتا اور اگر آپ نے کوئی بھی جانوار پرچیز کرنا ہو تو آپ ملو مرمنڈی کا ویزٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بچڑے ملتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں بھائی آئے ہیں گوجرہ سے ان کا انٹرویو کرتے ہیں انہوں نے یہاں سے کچھ کٹے اور کچھ بچڑے پرچیز کی ہیں اور ایک ایک آر کے آپ کو پہلے میں نے انفارمیشن دی ہے اور ابھی بھائی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کتنے کے پرچیز کی ہیں اور کیسے پہنچیں یہاں پر اسلام علیکم بھائی کیا حال ہے طبیعت سے ٹھیک ہے جی الحمبلہ کیا نام ہے آپ کا یہی وسیم وسیم اچھا آپ ہمارا کامل دیکھتے ہیں کیسے لگتی ہیں ویڈیو آپ کو جی اللہ کے شکر بڑا اچھا بڑی گائیڈ ملی وہاں سے ہی ہمیں گائیڈنیس ملی اور آپ کو فولو کر کے ہم ادھر آئے ہیں اچھا گوجرہ سے آپ کس ٹائم آئے تھے میں تقریبا نہیں بارہ ایک بجے تھے بارہ ایک بجے آپ یہاں پر اچھا تو کیا نام ہے آپ کا وسیم وسیم گوجرہ کس جگہ سے ہے آپ پچنوان جیم بے گیل اچھا یہاں سے آپ نے کنے کٹے بچڑے لیے ہم نے جناب تین کٹیاں لیے اچھا تین کٹیاں لیے ہاں جی ایک کلاس کی ملی اور ایک فریزن بچڑی لیے اچھا بچڑی آپ کو کس ریٹ پر ملی ہے بچڑی ہمیں تقریبا تیس ہزار کی ملی ہے تیس ہزار کی یہاں پر ملی ہے اچھا تو جو کٹیاں ہیں وہ کٹیاں کو بارہ تیرہ گیارہ اس کے دس گیارہ روڈ آبوٹ میں ٹھیک ہو گیا صحیح ریٹ پر مل گئی ہے آپ کو تقریبا ٹھیک ہے بچڑی تھوڑی سی مہنگی لگی ہے بچڑی تو وہ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو مہنگی ملی ہے ہاں مہنگی ملی کیونکہ وہ دو ہاتھ چلی گئی تھی اچھا پھر آپ کو لینے پڑ گئی یہ ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ ملتی کام ہے چلو دو تین ہزار کا تو فارق نہیں ہے لیکن وہ کوئی اور اٹھا جاتا تو پھر اس وجہ سے ہاں یہ تھا کہ چلو دو تین ہزار بھول جاتا ہے بندہ اگر نسل اچھی ہو جی تو وہ کوئی بات نہیں چلو اگر بان گئی اچھی میں اس میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ جو بندہ صاحبہ حیثیت ہے وہ جن کے فارم پہ دودھ ہے وہ یہ چیزیں لے ایک تو ایک کلاس ملتی ہیں نسل اچھی ہوتی ہے نمبر دو اس کا کیا ہوتا ہے کہ یہ زیادہ ایسے ہی سفر میں یا ادھر ادھر کوئی کسائیوں پر تچڑ جاتی ہیں یا مر جاتی ہیں دودھ نہیں ہوتا لوگوں کو پلانے کے لیے اگر آپ دس بیس پال لیں تو یہ ہوگا کہ یہ لاکھوں اور کروڑوں جو کٹیاں ہیں وہ بچیں گی دودھ کی پروڈیکشن بڑے گی اور یہ جان بھی بچے گی یہ صدقہ بھی ہے اور وہ بھی ہے کہہ کہتے ہیں بزنس بھی ہے یار اچھا آپ نے یہ بات مجھے بتانی ہے کہ کچھ دوست گھر بیٹھ کر بیٹھ کمنٹ کرتے رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جناب ذہل میں فلاں ہے اور یہاں میں نے بھائی سے سوال کیا تھا ایک بات چاٹ رہا ہوں میں نے بھائی سے سوال کیا تھا جو یہاں پر سیل کرتے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم آپ کو سیل نہیں کرتے کسائی لے کر جائیں گے اور وہ ہی کارٹ کر کیمہ کر کے ان لوگوں کو کھلا کریں ایسے ایسے اچھا میں اس میں بتاتا ہوں اچھا یہ نکی کا کام کر رہے ہیں جو بیچ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ گراؤن ریلٹی کا لوگوں کو نہیں پتا گھر میں بیٹھ کے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ کسی نے پینسیں لی ہیں وہ دودھ نہیں پلانا چاہتے وہ ان کی طرف سے کوئی بھی لے جائے اب انہوں نے لے کے یہ گھر والوں کو بیچتے ہیں ورنہ کے سائی لے جائے اچھا نیوزیلینڈ، آسٹریلیا یا دوسرے ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں کیا ہوتا ہے وہ سدھا یارے پہ پہلے دن دو دن کا بچڑا بچڑی سدھا یارے پہ پہنگ دیتے ہیں ہمارے تھوڑی سی انسانیت باقی ہے لوگ لے کے میں نے دیکھا سبح سے میرے سامنے سامنے چالیس پچاس لوگ لے گئے ہیں بچہ مر گیا تو یہ نیکی ہے میں بلکہ چاہتا ہوں منڈیوں سے لوگ خریدیں دیکھیں دس بارہ ہزار کی کٹی ہے بیس ہزار کا اس کو دودھ ملے گا دس بیس ہزار کا چلو اوپر ونڈا کھلا دیں یہ بڑی ہائی کلاس چیز بن جاتی ہے آپ دیکھیں کوئی چار لاکھ کی بینس بنتی اگر مطلب کوئی دس لاکھ بھی اگر پورے پاکستان میں لوگ اس طرح کی خرید لیں تو آپ اندازہ کریں کہ دودھ کی پروڈیکشن کتنی ہوگی اور لوگوں کا بزنس کتنا اچھا ہوگا بلکل بلکل اچھا آپ یہ ان کو پالنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں مرلہ آپ کسی جو انا پینس کے ساتھ لگائیں گے میں پہلے بھی لے کر گیا ہوں میرا وہ ایکسپیریئنس اچھا رہا کال فارمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ میرا یہ ہے کہ ایسے بچھرہ لے کر گیا زیرو سائز کے جو ہاں جی زیرو سائز کے ان کو تیل ویل دو کوئی ایشو نہیں ہوتا اور پھر اس کے بعد ان کو دودھ صبح شام ایک ایک کلو پلاو ایک کلو سوا کلو جتنا وہ ڈائجسٹ کر سکے تو اس کے بعد دو مہینے کے بعد وہ سوکا چارا ہرا نہیں سوکا چارا ان کو ڈالو اپنا سائلج وغیرہ ڈالو یا کوئی گراس وغیرہ جو کچھ بھی تو ٹھیک ہے وہ پل جاتی ہیں کوئی اتنا ایشو نہیں صرف یہ ہے کہ دودھ چلو تو آپ کسی فارم سے لگا لو جہاں پہ آپ کو ہول سیل دودھ مل جائے جو فارم والے ہیں پتہ یہ ہے ان سے نیسلے والے نوے سو روپے کا لے رہے ہیں اس کا مطلب ہوا کہ دو کلو کا مطلب ہے دو سو روپے پڑھ دے تو ساٹھ مطلب بارہ ہزار روپے کا یہ دودھ پی گئے دو مہینے ان کو دودھ پی لانا پڑتا بارہ ہزار کا یہ دودھ پی جائیں گی جو فارمر کا اور اس سے آگے جو دس بارہ ہزار اس کی قیمت خرید ہے پچیس شبی میں آپ کو پیور مطلب جو چیز ہے ایک کلاس اصل چیز ہے کہ ایک کلاس وہ آپ کو مل جاتی ہے اور کیا چاہیے تو باقی آپ اگر ونڈا ڈالیں گے تو میں نے ایک فارم پہ دیکھا ہے کہ وہ جی تیرہ سے سولہ مہینے کی انہوں نے ونڈا ڈال کے بھی پرائیگنٹ کروائی ہیں اچھ نہیں تو مجھے آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے یہ نہیں ہے کہ لیٹ ہو جاتی ہے یاں ہوتے ہیں ڈپینڈ آن یو یہ بہت اچھا بزنس ہے اس میں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے کسی کے سمگوئیشن ہے یہ بہت میں کسی ہے یہ ادہر آپ کو پتہ ہے یہاں پر آپ نے دیکھا ہے ان کو یہ ویسے کوشش کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے پیسے بھرے ہوتے ہیں مرنے نہیں دیتے یہ اچھا کام کر رہے ہیں حجی اگر ان سے لوگ نہیں خریدیں گے دودھ پلا رہے ہیں ہمارے سامنے وہ دودھ پلا رہے ہیں ہاں جی دودھ پلا رہے ہیں یہ کسائی کے پاس جائیں گے اگر یہ نہ خریدیں ہاں جی بالکل تو کسائی کے پاس جائیں گے تو وہ حلیم میں جائیں گے ہاں صحیح ہے جی کہ جی تو آپ کھائیں گے تو یہ چلو گھر والوں کو دے رہے ہیں مجھے اپنی محنت کر کے تھوڑا بہت پیسے بھی لے لیتے ہیں یہ بھائی نے آپ کو کافی آپ کی باتیں ان کو کلیر کر دیا ہے بہت اچھی باتیں آپ کو بتائیں یہ مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی اور آپ ان پر عمل کریں گے اور یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں کون سی کٹیاں اور کون سی بچری لی ہے یہ لکمان صاحب جی لکمان جات یہ جی عباس ہمبر اور یہ جی شہزاد جات یہ ہم نے رکشہ کروایا گاؤں پہنچانے کے لیے تو یہاں آپ کو اس رکشے پر گوجرہ لے کر دیگا جی سارے کٹھے یہاں ہیں گاڑی ہم نے پاک کر دیا ہے رکشے پر یہاں جی ایک بندہ یہاں ساتھ چلا ہے یہاں سے گوجرہ تقریباً پچاس کلومیٹر ہے ہاں جی ساٹھ کلومیٹر ساٹھ کلومیٹر ہاں جی تو کنہ رینٹ انہوں نے دیا ہے انہوں نے جی کیونکہ تمام دوستوں کو ایڈیا ہو جائے ہاں جی کنہ تقریباً پین تی سو چار کے بیچ میں یہ بچڑی ہے یہ نیلی راوی کی کٹی ہے یہ بوری کٹی ہے آپ دیکھیں یہ کٹی ہے 8 گھنٹے کی اس کا نادو ابھی ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس نے بولی شولی پیوئی ہے اب دیکھیں انہوں نے نہیں سمبالنا تھا ہم نے ایسا نہیں ہے کہ بہن سے اتاری ہے ظاہرہاں انہوں نے دیکھے چلے گئے تھے یہ نادو اس کا ہے ابھی بولی پیوئی ہے یہ ہماری محنت ہے آپ نسل آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ پاک آپ کے نسیب کرے ہوگی آپ دعا کریں دعا کریں دعا کریں ایچلی ہم نیکی سمجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ جاننے بچائیں تینکیو سرگانہ صاحب اوکی جیس اللہ اللہ ویڈیو کو آمنے لائک آ لے اور چینل کو سسکرائب آ لے تاکہ ہی جیسے نہیں آنے والے ویڈیو ساتھ سے پہلے آپ تک پہنچیں ہمیں اللہ